اس ملک کے حالات میں خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو جانے اور اپنی اولاد کو حضرت ابراہیم کی سیرت سے آشنا کریں پوری دنیا میں بے حیائی کا فتنہ ہے خدا بے زاری کا فتنہ ہے الحاد کا فتنہ ہے اور اباحیت کا فتنہ ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر الحاد بھی ہے لیکن پورے ملک کی سطح پر جو فتنہ ہے وہ شرک و بدپرستی کا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی شرک و بدپرستی کے کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اس وجہ سے خاص طور پر تعلیم کے میدان میں اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو شرکیا اعمال میں مشغول کیا جائے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے برسوں پہلے ایک بیان دیا تھا کہ اگر ہمارے بچوں سے اسکولوں میں شرکیا گیت پڑھایا گیا تو ہم اپنے بچوں کو اسکول سے نکلوالیں گے اور حضرت کے اس ایک بیان پر بڑا اثر پڑا حکومتوں پر دباؤ پڑا لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ سرکاری غیر سرکاری تقریباً تمام اسکولوں میں وہ شرکیا گیت پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو بھی حالانکہ قانوناً اس گیت کا پڑھنا لازم نہیں ہے بعض مقدمات بھی ہوئے ہیں کہ ریلا میں ایک مقدمہ ہوا تھا جس میں عیسائیوں نے مقدمہ قائم کیا تھا اور اس کے پڑھنے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں پڑھیں گے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے یہ کوئی ایسی بات تھی اور ان کے حق میں بہرحال فیصلہ آیا تھا ابھی بھی قانونی طور پر لازم نہیں ہے مگر اس کے باوجود پڑھوایا جا رہا ہے اور ہمارے وہ بچے جو ان اسکولوں میں جا رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں اس کو تو بے سمجھے بوجھے پڑھ رہے ہوں گے لیکن اس کے علاوہ بہت سے کام ان کے ہاتھوں سے ایسے کرائے جا رہے ہیں کسی تصویر کے اوپر پھول چڑھانا اس کے سامنے اگربتی جلانا اس کے سامنے ناریل پھڑنا اس قسم کے کام اور عمدن اور قصدن بھی ہمارے بچوں کو اس کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے بعض وقت جو سالانہ پرو گرام ہوتے ہیں ان کے اندر جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان میں شرک و بد پرستی کی وہ چیزیں بھی پیش کی جا رہی ہیں اور اس میں کردار ادا کرنے کے لیے مسلمان بچوں کو بھی منتخب کیا جا رہا ہے اور مسلمان بچے بھی اس کو انجام دے رہے ہیں تو اس طرح سے اس ملک کے اندر بڑا زبردست چیلنج ہے ہم لوگوں کے لیے اسی لیے اس ملک میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کا سب سے زیادہ زور مسلمانوں کے بچوں کے لیے مکاتب کا قیام اور مضبوط مکاتب اور مضبوط مکاتب کے ذریعے ان کی دینی تعلیم و تربیت اس کو سب سے اولین درجہ حاصل ہے تاکہ ہمارے بچے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں ورنہ ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا مگر ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدوں کو بچانے کے لیے ہمارے دینی تعلیمی نظام میں جو صورتحال اس وقت ہے کہ ناظرہ قرآن پڑھا دیا جائے چند صورے یاد کرا دیے جائے نماز یاد کرا دی جائے کچھ چیزیں رٹا دی جائیں ضروری ہیں وہ چیزیں اس سے انکار نہیں ہیں کہ وہ چیزیں ضروری ہیں اس لیے کہ ان کے بغیر مسلمان نماز کیسے پڑھے گا اپنی ضروری عبادتیں کیسے انجام دے گا ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے لیکن بس انہی چیزوں پر اکتفاہ ہے صرف ان چیزوں سے بچوں کا دل و دماغ نہیں بن سکتا ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا بچوں کے ایمان کو عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے سامنے ایسے کردار ہونا ضروری ہے جن کو وہ اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کے ذہن و دماغ میں جو کردار ہیں کسی بھی حیثیت سے ہوں وہ کردار ہیں جو ان کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ٹی وی میں موبائل میں فلموں میں ڈراموں میں اور وہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ رہے ہیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی اچھا نمونہ ہوتا ہے تو اس نمونے کو وہ اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے اور جب اچھے نمونے ان کے سامنے ہے ہی نہیں اور یہی ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں تو پھر ان بچوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہے اور وہ ویسا ہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کو نہ پیغمبروں کی سیرت معلوم ہے نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہے نہ صحابہ کی سیرت معلوم ہے ان کے قصے ان کی زندگیاں ان کا کردار اس سے وہ بے خبر ہے ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کو حضرت ابراہیم حضرت نوح ان دونوں پیغمبروں کی سیرت سے خاص طور پر اور باقی تمام پیغمبروں کی سیرت سے اور اپنے پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ اکرام کی سیرت سے بچوں کو با خبر کیا جائے بچے جانے اپنے پیغمبر کی سیرت کو بچے جانے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی سیرت کو ان دونوں پیغمبروں کی سیرت میں خاص طور پر اس بات کا پیغام ہے کہ انسان کو عقیدہ توحید پر قائم رہنا چاہیے اور ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے اور اگر حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیاں ان کی سیرت ایک مسلمان بچے کے دل میں رچ بس جائیں تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ وہ بچہ کبھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ شرک کے جراسیم سے محفوظ رہے گا محفوظ رہے گا